السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میرا نام ڈاکٹر ازگر چشتی ہے اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں اور آپ سموک سے ہونے والے مزرس سہر بیماریوں میں مبتلا ہیں اگر آپ کا گلہ جو ہے نزلہ زکام خانسی میں آپ مبتلا ہیں اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں اور ان کو بھی سموک کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا سامنا ہے تو میری یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے خاص کیونکہ یہ میں نے سوچا کہ ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ آج کل بیمار ہو رہے ہیں ابھی میں نے ریسنٹلی نیوز بھی دیکھی کہ بچے بہت زیادہ جو ہیں وہ دمے کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں لاہور جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ مزرس سہت علودگی کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ملک بن گیا ہے شہر بن گیا ہے سب سے زیادہ ورلڈز موسٹ پلیوٹڈ سٹی کہلاتا ہے اس طرح ائر کالٹی انڈیکس کے لحاظ سے تو آج میں آپ لوگ کے لیے پہلے بتاؤں گا کہ سموگ ہے کیا یہ کیسے بنتی ہے لاہور میں سب سے پہلے سموگ کس سال میں آئی تھی اور اس کے علاوہ پھر میں کچھ ہوم ریمیڈیز آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے ان سموگ کے مزرس صحت اثرات سے بچا سکتے ہیں تو سموگ جی یہ دو لفظوں سے ملکر بنا ہے ایک ہے سموگ اور دوسرا ہے فوگ کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو تھنڈی ہوا جو ہوتی ہے اس کے اندر دسٹ پارٹیکلز جو ہیں وہ ٹرائپ ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف بیماریاں تو اس میں بہت زیادہ پلیوٹرنٹس کے اندر سب سے زیادہ نائٹروزجن اکسائیڈ جو ہے سلور اکسائیڈ اور مختلف جو اکسائیڈ ٹاکسنز جو ہوتے ہیں وہ ائر کے اندر پائے جا رہے ہوتے ہیں تو جو کیا کرتے ہیں جب آپ ان کے اندر اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے نا وہ پھیپڑوں میں جا کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے بیمار کرتے ہیں تو بچے تو بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں تو کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو بیر کر پائیں گے تو اس لیے بہت زیادہ بچے بیمار ہو رہے ہیں تو ہوم ریمیڈیز کی اگر میں بات کروں تو اس سے پہلے میں کچھ جنرل ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ماسک کا استعمال کریں ٹھیک ہے ماسک آپ لازمی استعمال کریں کیونکہ اگر آپ ماسک استعمال کریں گے تو اس سے پروینشن آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچاؤ آپ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹاکسنز ہیں ہوا کے اندر تو N95 یا N99 جو ماسک ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے لئے اس کے لئے آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ جتنا زیادہ آپ پانی کا استعمال کریں گے اتنے جلدی آپ کے جو ٹاکسنز ہیں وہ باڈی سے ریموو ہوتے رہیں گے تو بچوں کو بھی کہیں کیونکہ بچے پانی نہیں پیتے اکثر تو کسی بھی مشروب کی فارم میں ان کو پلاتے رہیں پانی اب جو ہے میں کچھ ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بتاتا ہوں پہلی ہوم ریمیڈی یہ ریسرچ بیسٹ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک پانی گلاس اوپ پانی کا لیں اس کو گرم کریں اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں پانچ سے ساتھ جو ہے نا وہ تلسی کے پتے ڈالنے آپ نے اس میں آپ نے کچھ ادرک کا ایک پیس ڈالنے ایڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے گھڑ ڈال لیں کیونکہ بچے جو ہے نا وہ کھٹی چیزیں نہیں جلدی کھاتے تو آپ میٹھی چیز جو ہے نا وہ بنا کر لیں تو تین چیزیں میں نے بتائیں تلسی کے پتے آپ ڈالیں پانچ سے سات اس کے بعد آپ کچھ ادھرک کا پیس ایڈ کر لیں اور اس کے اندر ایک گھڑ کی جو ڈلی ہے وہ ایڈ کر لیں یا پیس کے ڈالنے شکر اس کو پانچ منٹ تک آپ نے بوائل کرنا ہے اور پھر آپ جو ہے نا وہ اس کو فیلٹر کر کے تو آپ جو ہے پن کے اس کو جو ہے نا چھان لیں اور اس کے بعد آپ بچوں کو پلائیں تھوڑا سا نیم گرم پلائیں انشاءاللہ ان کی جو کنجیشن ہے چھاتی گڑ گڑ کرتی ہے یا پھر ان کی جو ہے نزلہ کیونکہ بچے سنسٹی میں ان میں کان اور جو ناک کی نالی ہے یہ کنیکٹڈ ہوتی ہے جس سے ان کے کان میں بہت زیادہ بیماری ہونے کا خطہ ہوتا ہے اکثر بچے ڈیف ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پہلی ریمیڈی میں آپ سے ڈسکس کی دوسری ریمیڈی بھی بڑی سمپل ہے تھوڑا سا پانی لیں ایک کپ اس کو گرم کریں اس میں کچھ تلسی کے پتے آئیڈ کریں اس کے علاوہ اس کے اندر لیمو آئیڈ کریں کچھ اور لیمو کے بعد اس کے اندر کچھ تھوڑا سا آئیڈ کریں شہد آئیڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر آپ نیم گرم کر کے اس کو آپ پیئیں نہار مو تو اس سے بھی آپ کے جو انٹی انفلمیٹری ہے یہ بسیکلی اور آپ کی جو سوزش ہے گلے کے اندر اس سے آپ کو بڑا ریلیف ملے گا تو اس کے علاوہ بھی ایک ریمیڈی ہے بڑی خوبصورت ریمیڈی میں نے آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں بچوں اور بڑوں دونوں کے لئے مفید ہے کہ آپ جو ایک گلاس ملک کا دودھ کا گلاس اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا کترے آپ ڈالیں دیسی گی کے اور اس کے بعد اس میں نہ آپ ادرک کا ایک پیس ڈالیں اور اس میں نہ الائچی کے دانے آپ ایڈ کریں اس کے بعد آپ نے اس میں تلسی کے کچھ پتے ایڈ کرنے ہیں ایک آپ نے اس میں لونگ ایڈ کر دینی ہے اور کچھ اس میں آپ نے حلدی ایڈ کر دینی ہے اس کو آپ نے چار سے پانچ منٹ بوائل کرنے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس میں آپ شہر ڈال کے پیئیں انشاءاللہ جتنے بھی سموک سے ہونے والی جو یا سردیوں کے موسم میں جو گلہ خراب یا پھر آپ کے جو بہت زیادہ نزلہ زکام خانسی سانس کی بیماری ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی تو انشاءاللہ مزید انفرمیشن کے لیے پھر حاضر ہوں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئی ہے آپ کے دشتدار دوست کوئی بھی جن کے بچے سکول جاتے ہیں یا جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ان کو آپ لازمی شیئر کریں لائک اور کمنٹ کر دیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ